دوستو آج ہم بات کریں گے فائر فائٹنگ کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پارٹ ہے اس کے بارے میں یعنی FSC کے بارے میں جس کو لوگ شارٹ فارم میں FSC بولتے ہیں اور اس کی فل فارم ہوتی ہے فائر ہوس کیبنٹ جو ہر فلور پہ ہوتی ہے ایون بیسمنٹ میں بھی ہوتی ہے آج ہم اس کی بیٹے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے ہمارے فائر کے اپلائنسز ہوتے ہیں اور ان کا فائر کی کنڈیشن میں کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے دوستو ہر فلور پہ ایک FSC تو ضرور ہوتی ہے اگر ہم ریسیڈنشل کی بات کریں تو ایک تو ہر فلور پہ ایک FSC جو ہے یعنی FSC کے اپلائنٹ مونر کمپسری ہے اگر فلور ہمارا بڑا ہے یعنی ایریا بڑا ہے اور کافی نمبر آف ریٹ زیادہ ہیں تو وہاں پر دو سے تین FSC بھی ہو سکتی ہیں FSC میں کیا گیا ہوتا ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں اور لاست تک ہمارا ساتھ بنے رہیے گا دوستو FSC میں میلی جو ہمارا ہوتا ہے وہ رائزرز ہوتے ہیں یعنی سپرنکلر رائزر ہوتا ہے اور ہمارا ہائیڈرین رائزر ہوتا ہے اور ٹرین کا بھی ایک رائزر ہوتا ہے سپرنکلر رائزر سے ہم اپنے جو فلور پہ جتنے بھی ہم نے پائپنگ کی ہے سپرنکلر کے لیے اس سے اس کا کنیکشن لیتے ہیں اس میں ٹائپنگ کرتے ہیں اور ہم ہم فرول کے لیے جو وارٹر سپلائی ہے وہ لیتے ہیں دوستو جو FSC میں اپلائنسز ہوتے ہیں فائر فائٹنگ کے وہ یہ ہوتے ہیں سب سے پہلا جو مین اپلائنسز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوسریل ڈرم ہوسریل ڈرم پہ ہوسریل آلویس جو ہے وہ لٹا رہتا ہے اس کے آگے ایک موزل لگا ہوتا ہے ہم اس کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے آر ایل پائپ آر ایل پائپ ہمارا پاس دو ہوتے ہیں جو 15 ایم ایم لاؤنگ ہوتے ہیں یعنی 15 ایم لاؤنگ ہوتے ہیں اور ان کا ڈائے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 63 ایم ایم اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا پاس فائر لائن ایک ایک کل ہڑی ہوتی ہے جس کا ویٹ ہوتا ہے لگ بگ ایک کئیجی کا اور جو ایک فٹ لنبے جس میں گودن ہینڈل ہوتا ہے اور یہ آگے سے مائیڈ سٹیل کے بنی ہوتی ہے ہم اس کو 20 سے 25000 بولٹ پہ اس کو ٹیسٹڈ کر لیتے ہیں کہ جب ان کیس آف ایمرجینسی ہمیں وائر کو کٹ کرنا پڑے الیکٹرکل وائر کو تو ہمارے ہینڈ میں کرنٹ نہ آئے اسی لئے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دو سیلنڈر ہوتے ہیں جنگوں ہم فائر ایک سیلنڈر ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک 4.5 kg کا ہے جو ای بی سی ہے اور ایک ہے 6 kg کا جو سی او ٹو ہے اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے لینڈنگ بولٹ جو ہوتا ہے 63 mm کا وہ بھی ہم پروائیڈ کرواتے ہیں ہائیڈرینڈ والے رائزر میں یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے جو لینڈنگ بولٹ ہے وہ ہمارے ہائیڈرینڈ والے رائزر میں ہی لگتا ہے سپرنکلر رائزر سے کوئی کننکشن نہیں ہوتا ہے سباہ سپرنکلر لائن کے جو ہم نے فلور پر پروائیڈ کروائی ہے اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے ایک برانچ پائپ جو ایک برانچ ہولڈر میں لٹا رہتا ہے اور ان کیس او فائر امرجنسی جو ہمارا آر ایر 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 پائپ ہے اس کے آگے ہم اس کو ہولڈر میں فٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم پانی اپنے فلیٹ تک یہاں جو ایریا ہے وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو دوستو کبھی کبھی انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے یا آپ کے من میں خیال آرہا ہوگا کہ ہم ایک فلور پر سپرنکلر کا بھی سسٹم دے رہے ہیں فائر ہوس ریل کا بھی سسٹم دے رہے ہیں یعنی فائر ڈرم پر جو ہوس لپٹی رہتی ہے اور اس کے بعد ہم آر ایر ایر پائپ کو بھی دے رہے ہیں تو ان تینوں چیزوں میں کیا ڈیفرینس ہے کہ ایک فلور پر ہمیں اتنے اپلائنسیز یعنی اتنا سسٹم لگانا پڑ رہا ہے اس سپرنکلر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے یعنی اس میں آپ کو کوئی بھی آپ کو ایفیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے جب آگ لگے گی اور ایک سٹین لیمیٹ تک ہمارا ٹمپریچر پہنچ جائے گا روم کا یا ہو یا کچن کا ہو یا بیڈروم لابی کہیں کا بھی ہو ایک سٹین لیمیٹ تک ہمارا ٹمپریچر پہنچ جائے گا یہ خود با خود بسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے طرح ہمارا پانی جو ہے وہ ایریا میں سپریڈ ہو جاتا ہے یعنی پھیل جاتا ہے اور یہ ہمارے آبو جانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اب بات کریں ہم کی فائر ہوس ڈرم کی یعنی فائر ہوس میں جو فائر ہوس لپٹی رہتی ہے اس کا کیا یوز ہے تو دوستوں کئی بیلڈنگ کا سٹیکچر ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہمارے کولم ہوتے ہیں اس سپرنگلر کا جو سپریڈ ہو رہا ہے وہ پانی ہمارا وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے ٹھیک ہے جو سپرنگلر ہم نے پروائیڈ کروایا ہے روم میں لوبی میں یا کئی ہال میں وہ بسٹ ہوتا ہے ان کیس آب فائر ایمرجنسی تو کچھ کولم یا بیم ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پانی کا ہی جو سپریڈنگ ہے یعنی پھیلنا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے ریل کا یوز کرتے ہیں بس آپ کو اپنے فلوڈ پر جانا ہے اور فائر ہوس ریل کو کھینج کر دیانا ہے کیونکہ ڈرم پر ایک بیرنگ سسٹم لگا ہوتا ہے جس میں ایسلی یہ موو ہوتا ہے ڈرم آپ کو ڈور اوپن کرنا ہے ہوس ریل لے کر اپنے فلوڈ تک آنا ہے یعنی اپنے روم تک آنا ہے یا جہاں پر بھی آگ لگی ہوئی ہے اس سے آسانی سے ہم آپ کو ایسلی بجھا سکتے ہیں اب فائر میں جو آگ لگی ہے یعنی فلوڈ پر جو آگ لگی ہے وہ ایک تو سپرکلر ہمارا آرڈومیٹی سسٹم ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے ہوسری لگنا کام کر رہی ہے ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ووڈن آج کل ہر انسان جو ہے وہ ووڈن انٹیریئر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہماری المرا ہوتی ہیں کبرڈ ہوتے ہیں یا کچن کائلی یا موڈلو پچھن ہوتے ہیں سر میں ووڈن یا پلائی کا یوز ہوتا ہے اور اس میں ہماری آگ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو جو ہمارا فائر گوز ہے جو فائر ریل ہے اس کی ڈائیہ 20 ایم ایم ہوتی ہے وہ 32 ایم ایم 30 ایم ایم اور 36.5 ایم رونگ تک ہوتی ہے جہاں پر جیسی روپارمنٹ ہوتی ہے ہم ایسی اتنی لان ریل اپنے ٹرم بیر لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر بہت زیادہ مطلب فائل جو ہے وہ فائل چکی ہمارے فلور پر یا کئی پر بھی تو آپ اس کے لیے جو رلل پائپ ہے جو 63 ایم ایم ڈائیہ کا ہوتا ہے آپ کو اسے استعمال کرنا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو لینڈنگ والگ میں جو اس میں ایک پولڈر دیا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کو اپنی ٹیکنیکل بھاشا میں بولیں تو کپلی ہوتی ہے اور نورمل اپنی لینگویج میں بولیں تو ایک پولڈر دیا ہوتا ہے اس کو لینڈنگ والگ میں سیڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو برانچ پائپ ہوتا ہے وہ ایز نوزل کرتا ہے جو سٹیل کا ہوتا ہے بس آپ اس کو سیڈ کرنا ہے لینڈنگ والگ میں یہ آرلل پائپ اور وہاں سے جو والگ کے اوپر گول راؤن کا لیور ہوتا ہے اس کو آن کرنا ہے تب آپ دیکھیں گے بہت زیادہ پائپ پانی آرلل پائپ کے درہو دس شارج ہونے لگا ہے اس سے آپ جو بھی فلور پہ جہاں پر بھی آگ لگی ہے اس کو آپ بچھا سکتے ہیں ان کیس تین چیزیں اس لیے بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کیس مان لیجیے فائل سکنگل سکنگل کام نہیں کر رہا ہے تو آپ آرلل پائپ اور ہوس ریل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لیے فائر ایف ایف سکی جو ہماری فائر ہوس کے ایف سکنگل بہت ہماری ایف سکنگل سکنگل بیشمنٹ سے لے کے ٹو فلور تک ہر جگہ ہر فلور پہ ایک ایف سکنگل بہت ہی مس ہے اور یہ ہمارے فائر میں ہے اور جو ہماری یہ آپ کا فائر میں ایکس ہے ان کیس آف ایمرجنسی لائٹ جو ہے لائٹ کے ثورو ہماری فائر ٹریبل کر رہی ہے تو اس کو کٹ کر نا ہے یا کئی پر کٹ کر ہوتے ہیں جہاں پر جیسی رکارمنٹ ہوتی ہے وہ سیلنڈر ہم لے جا کے آگ کو بجھا سکتے ہیں تو کئی طرح چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ایسی میں ہوتی ہیں اور آپ نے یہاں پر ہم نے جو آپ کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو فلور پر دیکھنے جائیں گی اور ہم آپ کو دکھائیں گے تو دوستوں فائر فائٹنگ کی اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر ضرور ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں جسے ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملے گا فائر فائٹنگ یا ویڈیو یا لائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا لیں اگر آپ کوئی questions ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں ملتا ہوں نیکچ ویڈیو